السلام علیکم جی ہاپ یا اللہ ڈوئنگ گود اور خوب مزر میں ہوں گے اور آج کا ولوگ میں نے شروع کیا ہے فجر کی نماز کے بعد سے اور نماز پڑھنے کے بعد جی باجی پھر سے ٹون ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں اٹھی تھی زہر کے ٹائم بارش ہوئی تھی ایک دم سے تو دوبارہ میں نے صفائیاں کی ساری اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج ماں بدولت کا برسٹے ہے اور میں نے بڑی کامی بی بی بن کے اپنا برسٹے کا دن سپینڈ کیا تھا کام کرنے کے بعد میں چائے پنانے آگی تھی اور چائے خیر سے میں نے ایک کب بنائی تھی لیکن ماں شاہلا سے ایک کب کب کبھی بھی نہیں بنتی چار کب بنا کے میں لے جا رہی تھی ہم سب مگلیے میں بڑے سکون سے نا ہر نارمل دن کی طرح کھانے کا بھی پلان کری تھی کہ کیا بکانا ہے اور بڑے دیسی طریقے سے اپنا دن گزاری تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ سب میرے ساتھ مل کر پرینک کر رہے ہیں کیونکہ لازٹ یار اس سے ہوا تھا کہ سب کا برسٹے سیلبریٹ ہوا تھا اور میرا کیلی کا نہیں ہوا تھا کیونکہ سب سے پہلے سال میں میرا برسٹے آتا ہے میئے میں اور لازٹ یار کوئی پلاننگ نہیں تھی سیلبریٹ کرنے کی لیکن پھر اچانک سب نے ہائی ٹی پارٹی شروع کر دی تو میں رہ گئی تھی تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اچانک سے کیک اور یہ کیپ اگرہ کیسے آگئی ہے لیکن آپ نے تھم نیل سے دیکھ لیا ہوگا کہ میرا برسٹے تھا تو مجھے سپرائز پارٹی دی تھی میرے بھائی نے بڑے نے اور میری فیملی نے اور میرے ساتھ انہوں نے جھوٹ یہ بولا تھا کہ گیسٹ آرہے ہیں اندر وارے روم میں چلی جاؤ تو میں سوچی تھی کہ یہاں گھر کے اندر روم میں کیوں بٹھا رہے ہیں لیونگ روم میں کیوں بٹھا رہے ہیں گیسٹ کو تو لیکن جب میں اندر جا کے بیٹھ ہی تو میں سوچتی رہی تھی کہ کون تھے گیسٹ ہیں کہ مجھے کے لیے کو روم میں بے دی اور باقی خواتین ساری باہر ہی ہیں تو بہر حال لیکن میرے ساتھ پرینک ہو گئے اور میں اچھی خاصی بے وکوف بن بھی گئی تھی تو لیکن جب سارا کچھ ریڈی انہوں نے کر لیا تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ چلو بھئی آ جو برطن سمیٹ لو جو نمکو وغیرہ بچیے سمیٹ لو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ نورملی میڈل کلاس گھروں میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی گیسٹ اٹھ کر جائے نا تو سارے آ کے فٹا فٹ جو بچہ ہیں نا لیفٹ آور سارا چٹم کر جاتے ہیں تو میں تو وہی سوچ کر باہر رہی تھی جب میں باہر رہی تو سارا کچھ ریڈی ہوا بیٹھا تھا سب کچھ تیار کٹ کے نیرے کا تھا اور مجھے لاسٹ ففٹین منٹ میرے بھائی نے دیئے کہ اب تمہیں بس پندرہ منٹ ہے فٹا فٹ سے تیار ہو کر آجو ٹھیک بھارا وجہ ہم لوگ نے کیک کٹ لینا ہے تو میں بھاگی بھاگی گئی اور چینج کر کے فٹا فٹ سے میں ایسے تیار ہوئی جیسے میں ڈیوٹی سے لیٹ ہوتے ہو تیار ہوتی تھی اور فوراں سے تیار ہو کر میں آگئی لائٹ سا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے کہا تھا کہ میں کچھ ضروری میٹنگ کے لیے آ رہا ہوں اور میرے مائن میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ میرے لئے کوئی سیلیبریشن کا پلان کیا ہوگا اور وہ کیک اور سنیکس وغیرہ لیتے ہوئی آئے تھے رستے سے تو میں نے تو بڑا انجوئے کیا لیکن سب سے زیادہ خوشی نہ مجھے اتنی کیک کی بھی نہیں تھی جتنی مجھے پیسے ملنے کی خوشی ہوئی تھی جو صحیح بات ہے کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ سچ ہے کہ ہمیشہ آپ کو پیسے اور گفٹس ملنے کی خوشی سب سے زیادہ ہوتی ہے اور میرا انٹرسٹ باپر ادھر ہی جا رہا تھا میں ایک دم سے اتنی ایکسائٹیڈ ہوگی تھی کہ مجھے یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں نے کیک کر کے سب کو ٹیسٹ بھی کرانے میں اس کے بقاعدہ بیٹھ کے بڑی بی بی جان بن کے کٹ کر رہی تھی سلائسز بنانا شروع ہو گئی تھی اور پھر ملتانگ آ کے نا جب بھائی کا سبت جواب دے کہ اس نے بولا کہ پہلے ہمیں ٹیسٹ تو کرا دو اس کے پاس بیٹھ کے سرف بھی کر لینا سب کو میں مو دیکھ رہا ہوں تمہارا تو اس طرح ہوتی ہے میرے ساتھ جب میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں یا نروس ہو جاتی ہوں مجھے بھول ہی جاتا ہے کہ میں کھرکیا رہی تھی تو کٹ کرنے کے بعد پھر میں نے ان کو باری باری ٹیسٹ کر رہا ہے اوویسلی میں ہر چیز تو آپ کو یہاں پر نہیں کور کر کے دکھا سکتی جو فیملی کی فوٹیج منے تھی اور خیر سے یہ میں پیسیز کاؤنٹ کر رہی ہوں بھئی کیوں نہ کریں جن نے سرف کرنا ہوتے اور نہیں ابھی تو دیکھنا ہوتے نا کہ سب کو آرہے کے نہیں آرہے اور بھائی کٹنگا سٹائل دیکھ کے مجھے اس وقت جج کوئی نہ کرے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا میں واقعی نروس تھی اور میرا واقعی دماغ اتنا اچھے سے پروسیس نہیں کر رہا تھا تو میری سیسٹر نے وہی پہ مجھے ٹونٹ کرتی ہے کہ دیکھو کارٹ کس طرح سے رہی ہو آپ تو پھر بھی لیکن میں نے اچھے طریقے دماغ کر لیا تھا جس طرح مجھے لگ رہا تھا نا پتہ نہیں کیوں ہی دماغ مجھے لگ رہا تھا میرا کانفیڈنس اوپر نیچے جا رہا ہے لیکن جب یہ لکشمی میرے ہاتھ میں آئی نا تو میرا کانفیڈنس واپس بوسٹ ہو گیا جو مجھے اس کی خوشی تھی نا میں نے تھاؤزنڈ مجھے ممہ سے ملا تھاؤزنڈی بھائی سے ملا اور اس کے بعد پھر ہم نے چسکے بھی کیے جس میں ڈائیٹنگ ساری ڈرین ہوگی لیکن کوئی بات نہیں میں کچھ دن لگا کر اس کو ٹو ویکس لگا کر پھر سے بیلنس کر لوں گی آخر میں نے چنے کس لیے بوئل کر کے رکھیں اب دن رات وہی کھا کھا کے اپنے آپ کو سبر شکر کرائیں گے اور یہ جو مجھے پیسے ملے ہیں یہ بھی میں نے چیٹ ڈے پر ہی یوز کرنے کرنے کیونکہ میں نے کھانے سارے سنیکس ہی ہیں بارال ہم لوگوں کو رات کے ڈیٹ بچ گئے تھے اور نیند بھی آنا شروع ہو گئی تھی سب تھکے بھی ہوئے تھے کوئی ڈیوٹی سے کوئی گھر کے کاموں سے سپیشلی میں کیونکہ میں سارا دن جھڑ پوچے کرتی رہی تھی بارش کی وجہ سے تو یہاں پھر میں کرتی ہوں ولوگ کو ریپ اپ میں آپ سے ملتی ہوں ایک اور ولوگ میں ایک دن کے بعد انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ